اسلام علیکم میں ہوں علی قرآن ویلاغنگ میں خوش آمدید چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف سورہ بکرہ آیت 195 بنام خدا رحمان و رحیم اور اللہ کی راہ میں خرج کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کیا کرو اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگو تم راہ خدا میں خرج کرو اس لئے ہمیں چاہیے کہ اچھی سے اچھی چیز راہ خدا میں خرج کیا کریں ناظرین قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم میں سے کون ہے جو راہ خدا میں اللہ کو کرز حسن دے اور اللہ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر اس انسان کو واپس کرے یعنی جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرج کرتا ہے تو اللہ تعالی اس مال کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر انسان کو واپس کرتا ہے ناظرین ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو شخص راہ خدا میں خرج کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ زمین میں ایک دانہ بویا جائے اور اس دانے سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہو یعنی ایک دانے سے سات سو دانے بن جاتی ہیں اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرج کرتا ہے تو اس کے خرج کے بدلے میں اللہ تعالی سات سو گناہ وہ مال بڑھا چڑھا کر انسان کو واپس کرتا ہے ناظرین ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جب تم راہ خدا میں خرج کرو تو اپنی اچھی سے اچھی چیز خرج کیا کرو اور ایسا نہ ہو کہ تم گندی چیزیں چھانٹتے پھرو اور وہ چیزیں جو کوئی تمہیں دے تو تم لینا پسند نہ کرو اس لیے راہ خدا میں اچھی سے اچھی چیز خرج کیا کرو ناظرین اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرج کیا کریں اور اللہ اس چیز کو اس مال کو سات سو گناہ بڑھا چڑھا کر انسان کو اللہ واپس کرتا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے لوگو اپنی آپ کو حلاقت میں نہ ڈالو یعنی خودکشی نہ کرو اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت کوئی کڑا وقت یا کوئی مسئبت آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرے اور صبر اور نماز سے مدد لے اور خودکشی کی طرف کبھی بھی نہ جائے کیونکہ خودکشی حرام ہے اور انسان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے ناظرین قرآن مجید کی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم لوگو پر احسان کیا کرو کیونکہ احسان کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین پر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں پر احسان کیا کریں کیونکہ اللہ تعالی نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو احسان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی سے اچھی چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج کی وی لاغ میں بس اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ